افغانستان کے شہر جلالہ آباد میں پاکستانی کانسلیٹ ایک بار پھر سے دہشتگردی کا شکار پاکستانی کانسل خانے کے باہر دھماکے کے نتیجے میں افغان پولیس اہلکار سمیت چار افراد زخمی ہو گئے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی کانسل خانے کے باہر آئی ای ڈی نصب کر کے دھماکہ اس مقام پر کیا گیا جہاں ویزا حاصل کرنے کے لیے لوگ کتار لگاتے ہیں ترجمان کا کہنا ہے کہ دھماکے میں چار افراد زخمی ہوئے جن میں ایک افغان پولیس اہلکار بھی شامل ہے تاہم کانسل خانے کا تمام عملہ محفوظ رہا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق جلالہ آباد میں پاکستانی کانسل خانہ پہلے سے ہی تھریٹ لسٹ پر تھا جبکہ کانسلیٹ کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے متعدد بار افغان حکام کو کہا گیا لیکن انہوں نے ہماری درخواست پر کوئی اقدام نہیں اٹھایا ماضی میں بھی پاکستانی کانسل خانے کو نشانہ بنایا جا چکا ہے اور سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے متعدد بار کانسلیٹ کو بند بھی رکھا گیا ہے 29 اگست 2018 کو صوبہ ننگرہار کے گورنر حیات اللہ حیات کی جانب سے پاکستانی کانسل خانے پر دھاوا بولا گیا جس سے پاکستانی کانسلیٹ کی بیرونی دیواروں کو نقصان پہنچا سیکیورٹی کی ناقص صورتحال کے باعث پاکستان نے ستمبر 2018 میں جلال آباد میں اپنا کانسل خانہ بند کر دیا تھا تاہم اکتوبر 2018 میں افغان حکام سے معاملات تیہ ہونے کے بعد پاکستان نے کانسل خانہ دوبارہ کھول دیا تھا